پچھلی لاس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ٹونی سٹارک نے ٹائٹن لاوہ گوڈ کا حملہ روکنے کے لیے اور مونسٹر کی تباہی روکنے کے لیے تھور کو بھی جا تھا تھور ٹائٹن لاوہ گوڈ کی تباہی روکنے کے لیے اور مونسٹر کو مارنے کے لیے آگے گیا تھور نے ٹائٹن لاوہ گوڈ کو کہا کہ جب تک وزنس ٹیم ہے تب تک وہ ٹائٹن لاوہ گوڈ لاس اینڈ ٹاس کو تباہو برباد نہیں کر سکے گا تھور کی اور مانسٹر کی بہت ہی تگڑی فائٹ ہوئی تھور نے مانسٹر پر تینڈر گوڑ حملے کیے جس کی وجہ سے مانسٹر مارا گیا ٹائٹن لاؤا گوڑ نے لاس اینٹوس میں تباہی مچانے کے لیے ایک اور راکشس پیدا کر دیا جس میں وہ تھور کو بھی مار سکے ٹائٹن لاؤا گوڑ کے اس راکشس کا نام ڈرائگن تھا تھور نے ڈرائگن کے ساتھ بہت ہی تگڑی فائٹ کی لیکن تھور ڈرائگن کا مقابلہ نہیں کر سکا تھور نے تو مانسٹر کو مار ہی دیا ہے لیکن ٹائٹن لاؤا گوڑ نے ایک اور راکشس پیدا کر دیا ہے جس کا نام ڈرائگن ہے اور وہ بھی کافی زیادہ پاورفل ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح کر کے ٹائٹن لاؤا گوڑ کی تباہی کو روکنا ہوگا اب ہماری ٹیم میں سے کسی نہ کسی کو جانا پڑے گا فریکلین تم کیا کہتے ہو ہمیں اس تباہی کو کیسے روکنا چاہیے ارے ارے ٹونی سٹار کیا میں کیا کہوں یار کب سکھ دو دن ہوگے میں یہاں پر بیکار کھڑا ہوں اور ہمیرے ساتھ چھین چینل بھی یار بیکار کھڑا ہے نہ تو ہم یہ ٹٹی کرنے جا سکتے اور نہ ہی موت سکتے ہیں ہم کیا کرے ایک تو تم نے یار ٹونی سٹار ہمیں یہاں پر روک کر رکھا ہے اور ایک تو ٹائٹن لاؤا گوڑ نے جو تباہی مچا کر رکھی ہے ہم یار چھین چینل میں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے تو گئیس آپ لوگوں کو پتا ہے یار اس یار تباہی کی وجہ سے ہم لوگ کافی دن ہو گئے یار یہاں پر ہی کھڑے ہیں ہم فکین بھئیہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں فکین بھئیہ ہمیں یہاں سے یار جانے دو ٹونی سٹار بھئیہ ہمیں یہاں سے جانے دو فکین بھئیہ اور مجھے وہ نہ میں اتنے زور سے پات ماروں گا کہ ساری کی ساری میجر ٹیم بھی ہوش ہو جائے گی ارے تم دونوں اپنا مو بند رکھو گے کے نہیں رکھو گے یہ تو لاؤس اینڈ ٹوس کے اندر اتنا ہی زیادہ یار تباہی مچھی ہوئی ہے اور تم لوگوں کو اپنی پڑے ہوئی ہے ڈاکٹر سٹینج تو ہماری ایوینجز ٹیم ہلک سپائیڈر مین اور تھور کو تو اپگریٹ کرنے میں لگا ہوا ہے اب ہماری ایوینجز ٹیم میں سے کون جانا چاہے گا جو ڈرائگن کے حملوں کو روک سکے کیونکہ تھنوس کو اور مانسٹر کو ہماری ایوینجز ٹیم نے تو ماری دیا ایوینجز ٹیم میں سے کون جانا چاہے گا کپٹر میر کا تم جانا چاہو گے یا پھر سپر مین تم جانا چاہو گے دکھو ٹونی سٹارک اگر تم کہتے ہو تو میں جانا چاہوں گا کیونکہ ٹونی سٹارک تمہیں پتا ہے کہ سپر مین کے اندر کتنی ہی زیادہ پاورز ہیں اور سپر مین اگر اپگریٹ ہو گیا تو ٹائٹن لاؤا گوڈ نہیں بچے گا ارے ٹھیک ہے سپر مین اگر تم جانا چاہتے ہو تو اوکے گریٹ ہو گیا یہ کام بھی اس کو روک دو تو وانڈا تم کیا کہتی ہو ڈاکٹر سٹینج کا کہاں پر کام پہنچا ارے میں کیا بتاؤں ٹونی سٹارک تمہیں پتہ نہیں ہے خود جا کے دیکھ لو جب بھی آتے ہو میرے پاس آکے تم کھڑے ہو جاتے ہو تو میں کیا ہے میرے سے خود جا کے اندر دیکھ لو نا وہ ٹائٹن لاؤا گوڈ نے کتنی زیادہ تباہی بچے اس کے بارے میں تمہیں حیال نہیں ہے پر تم خود نہیں جا رہے اپنی وینجز ٹیم کو بھیج رہے ہو ارے وانڈا ایسی بات نہیں ہے ارے وانڈا 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 تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں ٹائٹن لاؤا گوڈ کے اتنا زیادہ کمزور کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کے بعد اس کے پاس جتنے بھی راکشس ہیں وہ سارے کے سارے مارے جائیں اور اس کے بعد ہماری وینجز ٹیم سارے کی جا کر اکٹھی حملہ کرے گی ٹائٹن لاؤا گوڈ پر اور ٹائٹن لاؤا گوڈ اس طرح مارا جائے گا اور اگر ہم ساری ایوینجز ٹیم میں کٹھے چلی گئی اور اس کے پاس اور بھی زیادہ مونسٹر ہوں گے وہ سارے کے سارے مونسٹر ایکٹیب کر دے گا جس کی وجہ سے ہماری ساری ایوینجز ٹیم کمزور پڑ جائے گی یہ لاؤس اینڈ ٹاؤس پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا اسی وجہ سے میں اپنی ایوینجز ٹیم میں سے ایک ایک سوپر ہیرو کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ ٹائٹن لاؤ گھوڑ کے مونسٹر کو مار سکے راکشنزوں کو مار سکے اور ٹائٹن لاؤ گھوڑ کے حملوں کو روک سکے اس کے بعد جب سارے کے سارے ٹائٹن لاؤ گھوڑ کے راکشنز مارے جائیں گے پھر ہم ایک کٹھا حملہ کریں گے جس کی وجہ سے یہ ٹائٹن لاؤ گھوڑ نہیں بچ سکے گا سوپر مین اب تم جاؤ اور ڈرائگن کے حملہ کو رکو ٹائٹل ناوہ گوڑ کے اس راکشز کو تم نہیں چھوڑنا ارے اوکے ٹونی سٹارک اگر تم کیا رہے ہو تو میں چاہتا ہوں اور ابھی میں کیا کروں گا ٹونی سٹارک ابھی میں باہر جا کے خود کو اپگریٹ کروں گا اور دیکھنا میری پاورز کتنی زیادہ ہو جائیں گی ارے کپٹن امریکہ میں جا رہا ہوں تم یہاں پر کھڑے ہو کر نہ سمو سے پکوڑے بیچو تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے کپٹن امریکہ ارے سپرمین تم اپنا مو بندی رکھو تمہیں نہیں پتا تمہارے بعد اب میں جاؤں گا اگر تم ڈرائگن کو نہیں مار سکینا تو تمہارا تو ڈرائگن ہار بورے ہی کر دے گا دیکھ لینا سپرمین تو گائز آپ لوگو کیا لگتا ہے کہ میں ڈرائگن کو مار سکوں گا گائز اگر میں ڈرائگن کو مار دوں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ڈرائگن کو مار دوں تو ویڈیو کو لائک کر دو گائز اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اگر آپ لوگ نے نہیں کیا تو گائز آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تب تک میں خود کو اپگریڈ کر لیتا ہوں گائز تو گائز آپ لوگ دیکھو کیسے میں نے خود کو اپگریڈ کر لیا ہے اور میرے اندر پاورز بھی اکٹیویٹ ہو گئی ہیں اب تو میں نہیں چھوڑنے والا ایس ڈرائگن کو اس ڈرائگن کا میں نام و نشان میں تاروں گا اور اس کے بعد دیکھنا گائز میں کیا کروں گا ٹائٹن لاؤا گوڈ بھی مجھ سے نہیں بچنے والا تو گائز اگر آپ لوگوں نے پچھلے تین پارٹ نہیں دیکھی اس ویڈیو کے تو جلدی سے دیکھ لو جس میں ٹائٹن لاؤا گوڈ نے کیسے حملہ کیا تھنو اس کو کیسے مارا گیا اور مانسٹر کو بھی کیسے مارا گیا اب یہ باری ہے ٹرائگن کی اس کو بھی میں نہیں چھوڑنے والا تو گائز جلدی سے جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ لو لنک آپ لوگوں کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹائٹن لاؤا گوڈ دیکھ سوپر مین آ گیا ہے اب تجھے نہیں چھوڑنے والا سوپر مین اور تیری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے گا یہ سوپر مین کاؤ پر ہے ڈرائگن جو تُو نے بنایا ہے تُو کیا سمجھتا ہے تُو یہاں پر خود کو اپگریڈ کرے گا اور لاؤس اینڈ ٹوس کو تباہ کر دے گا تُو کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹائٹن لاؤا گوڈ دیری تو ایسی کی تیسی کروں گا میں ہا 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 سوپر مین کیا ہوئے انجسٹری میک ایک کر کے آ رہے ہو تم لوگ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹائٹن لاؤا گوڈ کتنا ہی پاورسفل ہے اور میری راکشس تم لوگوں کو کیسے مار رہے ہیں ایک ایک کر کے تم لوگ باگ کر جا رہے ہو یہاں سے گٹھے ہوتا کہ میں تم لوگوں کو ایک گٹھائے کی ساتھ نفٹا دوں ایک ایک کر کے تم لوگ حملہ کرتے ہو لو سینٹوس تو تباہ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا لو سینٹوس کی تباہی کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا لو سینٹوس دیکھونا کتنا ہی شانت ہوا پڑا ہے سارے کے سارے لوگوں کو میں نے مار دیا ہے اور بہت زیادہ لوگ ابھی نہیں رہے ٹائٹن لاؤا گوڈ کھلی آنکھ سے سپنے دیکھنا چھوڑ دے ٹائٹن لاؤا گوڈ تجھے نہیں پتا کہ سوپر مین کتنی ہی زیادہ پاورس کے ساتھ آیا اور میں اپگریٹ ہو کر آیا ہوں کہاں پر ہے ڈرائگن اور میں تو تجھے نہیں چھوڑنے والا تو اب اپگریٹ نہیں ہو سکے گا یہاں تک ہی رہے گا ٹائٹن لاؤا گوڈ میری پاورس دیکھ اور مجھے دیکھ اور میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے اوینجز ٹیم ساری تیرا کام تمام کر دے گی اور یہ کھلی آنکھ سے سپنے دیکھنا چھوڑ دے کہ تو لاس اینڈ ٹوس پر قبضہ کر سکے گا ہم نے اوینجز ٹیم نے تیرے بھائی کو بھی بگایا تھا اور تجھے بھی یہاں سے مار بگائیں گے یہ لے ٹائٹن لاؤا گوڈ میرے پاورس دیکھ پانچ لے یہ لے ٹائٹن لاؤا گوڈ میرے گوسے لاتے لے یہ لے تو گائز ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کے سار کو میں جمعہ دوں گا گائز یار یہ تو بہت ہی زیادہ گرم ہے اور اس کے اندر سے لاوہ فوٹ رہا ہے اور گائز یہ تو کافی زیادہ پاورس دیکھا ہے کہ کہاں پر ہے ڈرائگن ارے کہاں پر چھپ کر بیٹھ گیا ہے ڈرائگن میرے سامنے آتا کہ میں تجھے بتا سکو کہ سوپرمین آ گیا ہے سوپرمین آپ نے ہی چھوڑے گا کہاں پر ہے ڈرائگن تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈرائگن تو یہاں پر نہیں ہے میرے حیال میں اس سائٹ پر ہوگا اور یہ ڈرائگن مجھ سے نہیں بچنے ہو لاب ٹائٹل ناؤا گوڈنے لگتا ہے ڈرائگن کو بھی کافی زیادہ اپ گریٹ کیا ہوا لیکن اسے نہیں پتا کہ میں بھی اپ گریٹ ہو کر آیا ہوں سوپرمین کی پاور کا کسی کو بھی انتاظہ نہیں ہے کہ سوپرمین کتنا ہی زیادہ پاورفل ہے اور یہ کہاں پر چھپ کر بیٹھا ہے ڈرائگن سامنے آہمت ہے تو ٹائٹل ناؤا گوڈ نے تجھے اپنا راکشز بنایا ہے اب تو نہیں بچے گا یہ لے ڈرائگن یہ لے یہ لے میرے پانچ لے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پیچھے سے وار کر رہا تھا یہ ڈرائگن اور اسے نہیں پتا میرے پاس کتنی زیادہ پاورز ہیں اور یہ گائز یہ تو کافی زیادہ یہ تو چار ڈرائگن ہیں اور اتنی زیادہ راکشز بکا میں مقابلہ کیسے کروں گا لیکن میرے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہیں کہاں پر چھپ کے جاتے ہیں یہ ڈرائگن نہیں بچنے والے مجھ سے ارے سوپرمین تو کیا سمجھتا ہے تو اتنی زیادہ گریٹ ہو کر رہے گا پاور لے کر رہے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے دیکھ یہ لے یہ لے سوپرمین یہ لے ہمارے گوسیلہ دکھا اور یہاں سے باگ میں نے یہاں سے تھور کو بگا دیا تو تو میں تجھے بھی بگا دوں گا تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیسے میں نے ان کو جمع دی اور گائز یار ایک تو مر ہی گیا ہے اور گائز یہ دیکھو یہاں پر دو رہ گئے ہیں صرف اور دو کو میں نے گائز مار دیا ہے تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز یار یہ تو دو رہ گئے ہیں گائز یہ تو کافی زیادہ پاورشل ہیں جی لے سوپرمین ہم نے تمہیں کہاں پر پھینک دیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سوپرمین تو نہیں بچنے والا سوپرمین تجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ پاورز ہیں سوپرمین جی لے جی لے سوپرمین جی لے تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک کو میں نے فریز کر دیا اور گائز ایک ہی ڈراغن رہ گیا ہے تو گائز تھینک گوڑ گائز یہ والا ڈراغن بھی مارا گیا ہے اور گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک ڈراغن رہ گیا ہے تو گائز دیکھو ٹائٹل لاوہ بور نے ڈراغن کو کتنا ہی پاور فل بنیا تھا لیکن اسے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی ہی زیادہ پاورز ہیں گائز دیکھو نا یہ پیوٹ پیچھے سے وار کرتا ہے ڈراغن ارے سوپر مین کہا نیچے گر پڑا ہے اٹھنا سوپر مین تجھے میرے پاس کتنی ہی زیادہ پاورز ہیں تنے ہی بچنے والا سوپر مین اب ابھی میں تجھے بھی فریز کروں اور گائز ابھی دیکھنا اس میں کیسے فریز کر کے ماتا ہوں گائز اب یہ نہیں بچنے والا ٹھے گائز اس نے تو یار مجھے کافی دنsan دیکھوalo گائز تھینک گوڑ گائز اس کو میں نے فریز کر دیا اور یہ دیکھو گائز یہ بھی گائز مار ہی گیا گائز تھینک گوڑ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز یہاں پر میں نے کیا کر دیا ڈرائگن کو ماری دیا گئی اور یہاں پر اس کا راکشس مر ہی گیا ہے ٹائٹن لاؤا گورڈ کا ٹائٹن لاؤا گورڈ تو کیا سمجھ رہا تھا کہ ڈرائگن مجھے مار دے گا دیکھ تیرے ڈرائگن راکشس کو بھی میں نے کیسے ختم کر دیا تو میرا کچھ بھی نہیں بگار سکے گا میں تجھے بھی مار دوں گا ٹائٹن لاؤا گورڈ یہ لیں میری لیزر لائٹ لے یہ لے لیزر لائٹ لے ٹائٹن لاؤا گورڈ تیرے لیزر لائٹ میں نے کچھ بھی نہیں بگار سکتی میں ایک اور راکشس کو پیدا کرنے والا ہوں اور وہ راکشس پو یہ مار بگائے گا وہ راکشس کافری ہی زیادہ خطرناک ہے سوپر مین تو نہیں بچنے والا سوپر مین یہ لے میں نے کوڑ راکشس پیدا کر دیا ہے یہ میگنیٹو راکشس تجھے میں چھوڑنے والا اور اس کے اندر کافی ہی زیادہ پارز ہیں سوپر مین تو نہیں بچی رہا تو گائز لگتا ہے اس نے کوڑ راکشس پیدا کر دیا ہے گائز مجھے نیچے جا کر دیکھنا پڑے گا اس نے کون سا راکشس پیدا کیا ہے اب تو میں نے ان کو چھوڑنے والا اور گائز یہ کیا ہو گیا یہ تو کافی زیادہ پاورسل راکشز ہے آرے گائز یہ تو مجھے اٹھنا ہی نہیں دے رہا آرے گائز اس نے تو میرا حال تمام کر دیا آرے گائز یار اس کے پاس تو کافی زیادہ پاورس ہیں یہاں سے مجھے بھاگنا پڑے گا اور سیف جگہ ڈومنی پڑے گی جہاں پر میں اپنے آپ کو بچا سکوں آرے بھاپ رے یہ تو کافی زیادہ پاورسل ہے آرے گائز یہ تو مجھے اٹھنا ہی نہیں دے رہا گائز ان کو مل لیزر لائٹ سے آر مارتا ہوں گائز ہاں پر بیک کس جا رہا ہے سوپر مین یہ دیکھنا اب میگنیٹو آگیا ہے میگنیٹو کی پاورز کا تجھے انداز نہیں ہے سوپر مین تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا ہمارا لاس اینڈ ڈالز دیکھنا کیسے جال رہا ہے ہماری پاورز سے ہاں ہاں سوپر مین پلے اٹھ کے تو دیکھا ہمارے وارس تجھے کیسے مار رہے ہیں اس کے پتہ بھی نہیں ہے تو گائز یہ تو کافی زیادہ پاورز ہے اور گائز لگتا ہے ان کو پھر سے مجھے جمعنا ہوگا ان کو فریز کرنا ہوگا تب ہی گائز میں ان کو مار سکوں گا اور گائز یہ گے تو گے کہاں پر گائز لگتا ہے ان کا کام ادھر ہی مجھے تمام کرنا پڑے گا ان کو نہیں پتا کہ سوپر مین کیا چیز ہے آج تمہیں سارے کے سارے راکشتوں کو مار کر ہی جاؤں گا اور ٹائٹل آگ اور کو اس دنیا سے ہٹا کر ہی جاؤں گا میں تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے کو یہاں پر تمہیں مینے مگن ایٹو کو مار دیا تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے آپ دو مگن ایٹو رہ گئیں اب ان کا حال میں میں تمام کروں گا جیس ٹائٹل آگ اور کے راکشت تو میرا کچھ می بیگار سکتے اپ لوگ دیکھ سکتے انہوں نے بہے ہی میرے وپر ہی کافی حملہ کر دیا گائز جار میری شکتیاں ختم ہو رہی ہیں میرے اندر جتنی بھی پاورز تھی وہ قمزور پڑ رہے ہیں تو گئیز ان کا مقابلہ کیسے تم گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں پائنٹ تو مار رہا ہوں لیکن گئیز میری فریز وری پاور کام نہیں کر رہی ارے سوپر مین تو ہمارا کچھ بھی نہیں بکار سکتا تو ہمارا کو ایک مارے گا تو دو بنیں گے دو مارے گا تو چار چار مارے گا تو آٹھ بن جائیں گے تو یہ ہماری پاورز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کتنے ہی زیادہ پاورز ہیں اب ہم تجھے نہیں چھوڑنے والے سوپر مین تو گئیز یہ کیا ہو گیا گئیز یہ تو کتنے ہی زیادہ میگنیٹو اور گئیز انہوں نے میرے پر حملہ کر دیا گئیز اور گئیز یار مجھے یہاں سے اپنی جان بجا کر باگنا پڑے گا گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہے گئیز یہ کیا ہو گیا گئیز یہاں سے مجھے باگنا پڑے گا گئیز میرے پاس تو پاورز ہی نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کرسکوں یہ تو کتنے ہی زیادہ پاور سلیار ہے یہ کیا ہوگیا میرے ساتھ یہاں سے مجھے وینجس ٹیم کے پاس جانا پڑے گا اور گائز انہوں بچانا پڑے گا کہ مگنیٹو آگیا یہ کافی زیادہ پاور سلیار گائز انہوں نے میرا تفاہلی تمام کر دیا گائز مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اور گائز اپنی جان بچانی پڑے گی کیونکہ گائز یہ مگنیٹو کافی زیادہ پاورفل ہے میں اس کو ایک مارتا ہوں تو یہ دو بن جاتی ہیں دو سے چار اور چار سے آٹھ بن رہے ہیں مگنیٹو اور جتنے زیادہ میں مار رہا ہوں یہ اتنے ہی زیادہ بن رہے ہیں گائز ابھی مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اور خود کو سیو کرنا پڑے گا گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پیچھے بھی مگنیٹو آگیا گائز لگتا ہے گائز اس کا حال میں برا کرتا ہوں گائز اگر اس کو مارا تو یہ دو بن جائیں گے گائز مجھے اپنی جان بچانے پڑے گی گائز یہاں پر تھوڑی سی میری پاورز کام کر رہے ہیں لیکن گائز مجھے اپنی پاورز کو بچانا پڑے گا اور وینجرس ٹیم کے پاس جانا پڑے گا انہوں نے بتانا پڑے گا کہ یہ ٹیکنل آگوڈ نے تو ابھی مگنیٹو کو بیج دی ہے تو گائز میری پاورز تو کافی زیادہ کمزور پڑ رہی ہیں اور گائز نہ تو میں اڑ سکتا ہوں اور نہ ہی مجھ سے چلا جا رہا ہے گائز میگنیٹو نے تو میرے پا کافی زیادہ حملے کیے تو گائز ابھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گوورنل لاو سینٹوس تباہ ہو جائے گا گائز ابھی مجھے جلدی سے وینجرس ٹیم کے پاس جانا ہوگا اور انہیں بتانا پڑے گا گائز ابھی کچھ کیپٹین امریکہ ہی کچھ کر سکتا ہے اور ٹونی سٹارک ہی کچھ کر سکتا ہے گائز اس نے تو میرے پر کافی ٹکڑے حملے کر دیئے گائز ہی 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 کہا پر باگ کر چلا گیا یہ سوپر مین خود کو کافی زیادہ پاور ہلس سمجھ رہا تھا اس کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی ہی زیادہ شکتیاں ہیں میری شکتوں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ٹائٹل نواغورنے تو میرے اندر کافی زیادہ پاورز ڈالی ہیں اب تو میں کافی ہی زیادہ تباہی میں جاؤں گا کہا پر باگ کر چلا گیا یہ سوپر مین میری تباہی کو لاؤس اینٹوس کے اندر کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ وینجس ٹیم بھی نہیں روک سکتی میں تو بھی بہت زیادہ تباہی میں چانی ہے اس بیچ کے اندر کتے ہی لوگ ابھی گوم رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہے لاؤس اینٹوس کے اندر اور یہ بیچ کے اندر آئے ہیں سند پاس لینے کے لیے آئے ہیں بے وکوف بے وکوف سند پاس لینے کے لیے آئے ہیں میری پاورز جو ٹائٹ ڈلنا و آگوڑ نے مجھے دی ہیں اب تو میرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کرسکے لاؤس اینٹوس کو تو میں شانت کر دوں گا بہت ہی زیادہ شانت بہت ہی زیادہ شانت کر دوں گا ہا ہا ہا